ایک تھی بکڑی وہ اپنے گھر کے لئے کچھ سامان لینے بازار جا رہی تھی اس نے اپنے بیٹے سے کہا پیارے بیٹے گھر کا اچھی طرح خیال رکھنا اگر کوئی مہمان آئے تو جب تک آنے والا یہ نہ کہے کہ بھیڑیے اور اس کی ساری قوم پر لانت تم دروازہ نہ کھولنا بیٹے کو یہ سمجھا کے بکڑی چلی گئی اتفاق کی بات کہ ایک بھوکا بیڑیا قریب ہی ایک پیڑ کے نیچے شکار کی طاقت میں کھڑا تھا وہ بکڑی کی باتیں سن رہا تھا جیسے ہی بکڑی آنکھوں سے اوجل ہوئی وہ خوشی خوشی آیا اور بکڑی کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا میمنے نے پوچھا کون ہے بیڑیے نے جواب دیا دروازہ کھولو بیڑیے اور اس کی ساری قوم پر لانت میمنے نے جب یہ سنا تو سوچا دروازہ کھول دینا چاہیے لیکن جب اس نے دروازے کی جھری سے جھانکا تو اس کو بیڑیے کا سایا نظر آیا اس کا نننا سا دل دہل کیا مجھے اپنا سفید پنجا دکھاؤ میمنے نے ہمت کرتے ہوئے کہا ورنہ میں دروازہ نہیں کھول لوں گا اب بیڑیے کے پاس سفید پنجا تو تھا نہیں جو وہ دکھاتا مجبوراں وہ بھوکا ہی جنگل کے طرف روانہ ہو گیا ماں آئی تو میمنے نے ماں کو سارا قصہ سنایا ماں بہت خوش ہوئی اور اس نے اپنے بیٹے کو بہت پیار کیا پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بات پر یقین کرنے سے پہلے خوب دیکھ بال کر لینے چاہیے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے